بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں قیسر ناس آج میں آپ کو نلی نہاری کی ریسپی بتا رہے ہوں میں نلی نہاری آپ کو کمپلیٹ گھر کے مسالوں سے تیار کرنا بتاؤں گی چلیں ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نہاری کا مسالہ بنائیں گے مشین میں 2 ٹیبل سپون زیرہ ڈالوں گی میں یہ مسالہ میں تقریباً 1.5 سے 2 کلو کشکہ بنا رہی ہوں 1 ٹیبل سپون سوفٹ ڈالیں گے دو میں تیز پتر ڈالوں گی اس میں اور 1 ٹی سپون کروجی ڈالوں گی 1.5 ٹیبل سپون اس میں کاری بیشے ڈالیں گے 5 سے 6 بھری لائچی ایک بادیاں کے پھول اور 6 سے 7 لونگے ڈالیں گے 2.5 ٹیبل سپون اس میں ریڈ چلی پاڈر ڈالیں گے آپ اس پیزہ کا ڈالیے گا 1.5 ٹیبل سپون کشمیری لائل میری ڈالیں گے 2.5 ٹیبل سپون اس میں ریڈ چلی پاڈر ڈالیں گے یعنی پیاز کا پاڈر 1.5 ٹیبل سپون اس میں ریڈ چلی پاڈر ڈالیں گے 1.5 ٹیبل سپون ادرک پاڈر یعنی سوٹ کا پاڈر ڈالیں گے 2.5 ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے آپ اس پیزہ کا ڈالیے گا ان تمام مسالوں کو ماشین میں اچھی طرح سے پیس لیں گے ہمارا گھر کا بنا ہوا نیاری مسالہ ریڈی ہے آپ اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ مسالہ میں نے دو کلو کا بنا ہے اگر آپ کو ایک کلو کا مسالہ بنانا ہے تو اس کی کونٹیٹی ہاں ہاں کر لیجئے آپ کا ایک کلو کا نیاری مسالہ تیار ہو جائے گا اب ایک پین میں ہم آئل ڈالیں گے ایک آئل میں نے ون کپ ڈالا ہے اس میں میں نے بونکا گوشت لیا ہے اور بڑے پیس کٹوائے ہیں گوشت کے اور دو نلیاں لیے ہیں اس میں اب ہم ڈیڑھ کلو میں نے گوشت لیا ہے اور نلیاں میں آدھا کلو ہوں گی گوشت کو گرام آئل میں ڈالیں گے اور اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے گوشت ہمیں تب تک فرائے کرنا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے گوشت فرائے ہو چکا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اب ہم نے جو مسالہ پیسا تھا اس میں سے آدھا ہم ایک بول میں نکال لیں گے اور الیک رکھ دیں گے اور آدھے مسالے میں ہم پانی ڈالیں گے اور مکس کریں گے اب ہم اسی مسالے میں ہمارے ہمارن ہف ٹی سپون گرام مسالہ پاوری ڈالیں گے اور مکس کریں گے تو ہم مسالوں کا پانی مکس کر کے فرائے کیے ہوئے گوشت میں ڈال دینا ہے پھر مسالے اور گوشت کو اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے گوشت اور مسالے میں خوشبو آنے تک فرائے کرنا ہے جب گوشت فرائے ہو جائے تو اس میں پانی ڈالنا ہے تقریبا چھے سے سات گلاس ہمیں اس میں پانی ڈالنا ہے پانی ڈالنے کے بعد کور کر کے تقریبا چھے سے سات گھنٹے تک لو ہیٹ پر اسے پکانا ہے ایک باول میں ہاف کپ آٹا لیں گے ہم اور اس میں پانی ڈال کے میکس کر لیں گے پانی تقریبا ایک کپ ڈالنا ہے اور میکس کرنا ہے آٹے کو پانی میں اچھی طرح سے میکس کرنا ہے کوئی لمس نہ رہے اور ایک پتہ بیٹر بنا لینا ہے ہماری نہاری پک چکی ہے تقریبا میں نے اس کو اوورنائٹ پکایا ہے آپ چھے سے سات گھنٹے ہی پکا سکتے ہیں اب اس میں سارا جو بیٹر میں نے آٹے کا دیار کیا تھا اس میں ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور میکس کرتے رہنا ہے اور پھر کور کر کے سات سے آٹھ میند تک لو ٹو میڈیم ہیٹ پر اسے پکانا ہے اب ہم نہاری کا بھگھار تیار کریں گے ایک پین میں آئل ڈالیں گے پور ٹو فائف ٹیبل سکوئرس میں آئل ڈالنا ہے ایک درمانی بارک کٹی بھی پیاس ڈالیں گے اور فرائے کریں گے ہمیں پیاس گولڈن بران ہونے تک فرائے کرنا ہے ہماری پیاس گولڈن بران ہون چکی ہے اب جو نہاری کا مسار ہم نے آدھا بچا کے رکھا ہوا تھا اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور مکس کریں گے ہم پانی میں مسارے کو مکس کر کے پیاس میں ڈال دیں گے بچا ہوا مسارہ بھی ہم پانی ڈال کر اس کو نکال لیں گے مسارے کو پیاس کے ساتھ اچھی طرح سے فرائے کریں گے جب ہمارا مسارہ فرائے ہو جائے گا تو اس میں آہ لاسٹ میں ون ٹی سپون گرام مسارہ پاورٹ ڈالیں گے اور فرائے کریں گے ہاتھا ڈالنے کے بعد ہمارے نہاری بھی 6-7 منٹ تک پک چکی ہے اب ہم اس میں بھگھار لگا دیں گے جو بھگھار ہم نے تیار کی ہے مسارے اس میں ڈال دیں گے مسارے کی بھگھار لگانے کے بعد ہم اسے کور کر کے 6-7 منٹ تک بلکل لو ہیٹ پر بکائیں گے ہماری نہاری تیار ہو چکی ہے اب اس میں ہم گرین مسارہ ڈالیں گے باریک کٹی بھی ادھرک ڈالیں گے باریک کٹی بھی ہری مرشے ڈالیں گے اور ہرہ دھنیا ڈالیں گے باریک کٹی بھی obedient لگے نیہاری ہم سرمین بول میں سف کر دیں گے نیہاری ہری تھنیاں باری کٹیوئے ادرک اور ہرے مرس سے گارنش کر دیں گے میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ